اسلام علیکم دوستو یونیسٹی آف انجنرنگ انڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا یعنی کہ یوٹی ٹیکسلا میں ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں انڈر گریجوئیٹ چار سالہ انجنرنگ پروگرامز جو کیا آپ ایف ایسی پری انجنرنگ یا آئی سی ایس وغیرہ کے بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیلز بتانے والا ہوں کون کون سے پروگرامز آفر ہو رہے ہیں آپ لوگ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں پرسپیکٹس کہاں سے ملے گی فی سٹرکچر کیا ہے پچھلے بار جو ہے کلوزنگ میرٹ کتنا تھا دوسرے پروینسز کے جو لوگ ہیں وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ساری جو ہے معلومات اس سے پہلے آپ مارا چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم یونیسٹی کے ایڈمیشن جاب سکولرشپس اور انٹی ٹیسٹ وغیرہ کے ب بارے میں آپ کو اہم علومات دیتے رہتے ہیں ایڈوکیشنل اپ ڈیٹ سے آپ کو مکمل طور پر اگاہ رکھتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو ہے یو ٹی ٹیکسلہ کا ایک تو مین کیمپس ہے اس کے علاوہ سب کیمپس ٹکوال ہے تو جو مین کیمپس ہے اس میں سیویل انجنرنگ کمپیوٹر انجنرنگ انوائرمنٹل انجنرنگ الیکٹریکل انجنرنگ الیکٹرونکس انجنرنگ انڈسٹریل انجنرنگ میکینیکل انجن انجنرنگ سوفیر انجنرنگ ٹیلی کمیونکیشن انجنرنگ آفر ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ بی ایس کمپیوٹر سینس آفر ہو رہا ہے یہ انجنرنگ پروگرام نہیں ہے اس کے بعد جو ہے سم کیمپس ٹکوال ہے اس میں الیکٹرونکس انجنرنگ اور میکٹرونکس انجنرنگ آفر ہو رہے ہیں اپلائی کرنے کی آخری طریق جو ہے ستارہ ستمبر دوزار انی سے ستارہ ستمبر دوزار انی سے آپ لوگوں نے پہلے پہلے اپلائی کرنے کلاسے جو ہیں چودہ اک فیصد نمبر ہونے چاہیے ایف ایسی پر انجنرنگ میں یا آئی سی ایس میں اور اس کے علاوہ جو لوگ کمپیوٹر سینس کے لیے اپلائی کریں گے تو وہ پینتالیس فیصد والے جو ہے نمبر ہیں جن کے وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یو ٹی کا جو ای کیٹ ہے جو چودہ جولائی دوہزار انیس کو ہوا تھا وہ مست ہے وہ آپ اگر آپ نے نہیں دیا تب آپ اپلائی نہیں کر سکتے ابھی جو ہے اس کی مکمل ڈیٹیلز کے لیے آپ نے میں نے ڈسکرپشن میں اس کا جو ہے ایڈمیشن کا جو ہے لنک دے دیا ہے یو ٹی ٹیکسلا کی ایڈمیشن ویب سائیڈ کا آپ اس پہ جو ہے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جو ہے اپلائی آن لائن ایڈ لکھا ہوگا اس پہ آپ کو کلک کریں گے تو آپ کو یہ سامنے سکرین پہ ویب سائیڈ نظر آ رہی ہے یہ اوپن ہو جائے گی اس پہ جو ہے مکمل ڈیٹیلز پڑی ہیں یو ٹی ٹیکسلا کے ایڈمیشن کے بارے میں تو سب سے پہلے جو ہے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے سٹیپ وائز پروسیجر اپلائی کرنے کا کہ آپ لوگوں نے جو ہے اپلیکیشن سبمیٹ کیسے کروانی ہے اس کے بعد جو ہے ایڈمیشن سکیجول پڑا ہے کہ کب تک جو ہے اپلائی کرنے پہلی میریلس کب لگے گی اس کے بعد ہے لسٹ آف ٹی سی اے سینٹرز تو یہاں یہ آپ جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو پرسپیکٹس ہے وہ کہاں کہاں سے ملے گی کیوں کہ ایڈمیشن سے پہلے پرسپیکٹس لینا ضروری ہے تو یہ جو ہے آپ کو ادھر سے آپ اس کو اوپن کریں گے آپ نے سٹی دیکھیں گے کہ آپ کے سٹی میں کہاں پہ ہے ادھر اس کا ایڈریس بھی ہوگا ٹی سی سینٹر کا فون نمبر بھی ہوگا آپ پتہ کر کے اس پہ جا سکتے ہیں اندر سے پرسپیکٹس بھی خرید سکتے ہیں یوٹ ٹیکسلہ مین کیمپس سے بھی خرید سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے انٹی ٹیسٹ کا جو رزالت آیا تھا وہ بھی ادھر پڑا ہے وہ تو ویسے آپ کو پتہ ہوگا ادھر سے بھی چیک کر سکتے ہیں فینل میرٹ پوزیشن ہے دوزار اٹھارہ کی یعنی کہ لاسٹ یئر کا جو ہے اگریگیٹ ہے وہ ادھر بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ لاسٹ یئر میں اتنے اگریگیٹ تھا ہر جو ہے انجنرنگ پروگرامز کا ہر کیٹگری کا تو یہ بھی آپ جو ہے ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کیٹگریز کا بھی میں بتاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے اس کے علاوہ جو ہے فی سٹرکچر ہے تو فی سٹرکچر بھی ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ہر چیز کی فیس لکھی ہوئی ہے پھر ٹوٹل سمیسٹر کی فیس لکھی ہوئی ہے پہلے سمیسٹر کی فیس لکھی ہوئی ہے پہلے کے بعد جو ہے باقی سمیسٹر کی فیس لکھی ہوئی ہے تو یہ جہاں آن سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے میرڈ لسٹ جو ہے جو میرڈ لسٹ ہیں تو یہ جہاں پہ جب اب اپلوڈ ہو جائیں گی اس کے بعد جہاں پہ جو ہے سیٹ ڈسٹیبیوشن کا یہ جو ہے نظر آ رہا ہے سیٹ و لوکیشن کے کتنی سیٹس ہیں تو یہ بھی ٹیکسلا کیمپس میں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے نیچے جو ہیں دوسرا چکوال کیمپس تو اس کا بھی نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے ادھر سے کوٹا بھی نظر آ رہا ہے کٹیگریز یہ جو ہے کون کون سی کٹیگریز ہیں اے بی سی ڈی ای ایف تو یہ اے جو ہے پنجاب کے اوپن میرٹ ہیں بی سندھ کے لیے سی بلوچستان کے لیے ڈی کپک کے لیے ہے اس طرح ای جو ہے ازاد کشمیر وغیرہ کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر سے ساری کٹیگریز دیکھ لیں جس طرح آرمی ائر فورس اور نیوی والوں کے لیے یہ کٹیگری بھی ہے تو ان میں کوٹا ہوتا ہے آپ اس بیس پہ بھی اپلائی کریں آپ ساری کٹیگری جو ہیں ان کی ویب سائیڈ پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ ادھر سے دیکھ لیں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جو دوسرے اچھا ایڈمیشنز کا جو ہے یہ ٹیب نظر آ رہی ہے تو وہاں پہ پروسیجر ریکوائرمنٹس پروگرام کون کون سے افر ہو رہے ہیں سکیجویل ایلیجیبیلٹی ایڈوارٹائزمنٹ یہ ساری جو چیزیں آپ کو ادھر نظر آ جائیں گی اس کے بعد جو ہے یہ ایک اور میں بدا دوں جو دوسرے پروینسز ہیں ان کے لوگ اپلائی کیسے کریں گے تو وہ یہ سیٹس پہ کلک کر کے ادھر دیکھیں اپلیکنٹس فرام اوڈر پروینسز تو یہ جو دیکھیں سندھ کے آگئے ہیں تو سندھ کا وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ اپنے اپلیکیشن فارم ہوگا وہ سبمٹ کروانا ہوگا ریجسٹار آف مہران یونیسٹی آف انجنرنگ انٹیکنالوجی یا اس کے آپ نے ریجسٹار این ای ڈی یونیسٹی انجنرنگ انٹیکنالوجی میں جمع کروانا ہوگا اسی طرح جو بلوچستان والے ہیں تو انہوں نے سیکٹری ڈپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن گورنمنٹ آف بلوچستان کوئیٹا کو جو ہے سبمٹ کروانا ہوگا تو دوسرے پروینسز کے جو ہے اس پروسیجر سب کا ادھر دیا گیا ہے آپ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ سے اس کے بعد جو ہے آپ نے جب پرسپیکٹس خرید لیں گے تو آپ مائی یوٹی پہ چلے جائیں گے مائی یوٹی پہ کلک کر کے ادھر ریجسٹر پہ کلک کریں گے ریجسٹر کے بعد آپ نے ادھر اپنا جو ہے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے پاسوارڈ لکھنا ہے جو آپ اس ویب سائٹ کے لیے لگانا چاہیں گے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے ایچ بیل برانچ میں پیسے جمع کروایا تھا اگر آپ مین کیمپس سے جو آپ پرسپیکٹس خرید رہے ہیں یا اگر آپ نے ٹی سی ایسے سینٹر سے خرید ہے تو ٹی سی ایسے سینٹر لکھیں گے ادھر پھر جو ہے سلپ نمبر لکھیں گے ٹی سی ایسے اگر آپ نے لی ہے تو وہ جو ٹریکنگ نمبر ہوتا ہے وہی سلپ نمبر ہوگا جس دن آپ نے خرید دی ہے وہ ڈیر لکھیں گے جو برانچ تھی وہ لکھیں گے جہاں سے آپ نے خرید دی ہے ٹی سی سینٹر میں اگر آپ نے پیسے جمع کروا کہ ادھر یوٹی سے لی ہے اس کے بعد اس کی تصویر جو ہے سکین کر کے آپ وہ اپلوڈ کر دیں گے تو آپ آگے فارم اوپن ہو جائے گا فارم جب آپ اوپن ہو جائے گا تو آپ نے وہ فارم فیل کرنا ہے اس میں جو ہے لکھا ہوگا تو آپ جو ہے پہلے کس چیز میں اڈمیشن یعنی کہ آپ کہتے ہیں پہلا میرا جو ہے میکینیکل انجننگ میں ہو پھر الیکٹریکل میں ہو تو اس طرح جتنے بھی پروگرامز آپ سب پریفرنسز ڈال سکتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا میرا جو ہے اوپن میرڈ پہ ہو پھر جو ہے الیکٹریکل میں پھر میرا جو ہے اوپن میرڈ پہ ہو میکینیکل میں اگر اس میں نہیں ہوتا پھر تیسری نمبر پہ آپ کہہ دیں کہ میرا فلان کیٹیگری ہے یعنی کہ جو یہ کیٹیگری ہے آرمی والوں کی یا ان کا کوٹ ہے تو اس میں ہو یہ سارا جو ہے ادھر آپ کو جو ہے پور انفرمیشن مل جائے گی جب آپ یہ خرید کیا ہیں اس کے علاوہ اس کے متعلق کوئی انفرمیشن ہو تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ